ہمیں نبی کی مثال نہ دو ہمیں بدر کی مثال نہ دو کل تک تو آپ علمی کتابی تھے اب آپ کہتے ہیں ہمیں مثال نہ دو بس ٹھیک ہے پھر میں نے تو پہلے آپ کو سنایا تھا دوبارہ سن لیں اور جب لوگ کے پاس جواب ختم ہو گئے ہیں تو لوگ اب قرآن و عدیس کی ممکن ہونا شروع ہو گئے ہیں وہ لوگ جو کل تک دوسرے لوگوں کو کہتے تھے کہ جب قرآن و عدیس میں یہ بات لکھی بھی ہے تو ہم کیوں نہ مانیں کیوں نہ بیان کریں آج ان کے فرقوں کے خلاف جب باتیں قرآن سے بخاری سے مسلم سے نکلی ہیں تو موں چھپاتے پھر رہے ہیں اب اس غم کو تو ہم تو نہیں دور کر سکتے تو بس اس غم کو پھر ہم تو نہیں دور کر سکتے تو ہم آپ کو ایک چیز سنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ تین لٹمس ٹیسٹ گیارہ سال پہلے انجینئر محمد علی مردہ صاحب نے دیئے تھے تین لٹمس ٹیسٹ لٹمس ٹیسٹ گیارہ سال پہلے ان میں سے تیسرا لٹمس ٹیسٹ جو ہے نا وہ آپ نے سننا ہے اور آپ نے سمجھنا ہے کہ ایک آدمی کس قدر کنفیوز ہو سکتا ہے اور امت کو کنفیوز کر سکتا ہے ہمارے مسلمان یوت کو کنفیوز کر سکتا ہے اور میں آپ کو کمپیریزن کر کے بتاؤں گا ساتھ ساتھ آپ نے کئی چیزیں سمجھ نہیں ہے تو ذرا سنیں تیسرا لٹمس ٹیسٹ اس تحریک کا جو حقیقی طور پر اسلام کی مسلمانوں کی ترجمان ہوگی اس تحریک کے اندر کیا فکر ہونی چاہیے آپ کی سکرین کے اوپر گیارہ سال پہلے اور تیسرا لٹمس ٹیسٹ یہ میرے جیسا منصف مزاج بندہ ہی بیان کر سکتا ہے میں کوئی اپنے تکبر کی بات نہیں کر رہا کیونکہ میں نے بھی پہلے اسی طریقے سے مارک آئی ہے کہ وہ تنظیم جو ہے وہ ہونی چاہیے جس کو کربلا اور فکر حسین کی سمجھ ہو اس میں آکے انشاءاللہ تعالیٰ اکثر تنظیمیں ویسے ہی فارغ ہو جائیں گے جس کو سیدنا حسین کی سمجھ نہیں آئی نا اور وہ بات کرتا ہے خلافت کی تو وہ اپنے دعوے میں سو فیصد جھوٹا ہے اور آج میرا یہ جملہ قولِ ذریعی کے طور پر اپنے پاس سنبھال لیں کہ فکرِ حسین تحریکِ خلافت کی روح ہے فکرِ حسین تحریکِ خلافت کی روح ہے فکرِ حسین تحریکِ خلافت کی روح ہے جس کو یہ نہیں بتا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کیوں کھڑے ہوئے تھے میدان میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا ٹائٹل دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کوئی بہت بڑا کارنامہ شریعت کے فتوے کے اندر اندر یہ نہیں میں کہتا کہ وہ اس سے باہر نکل گئے اپنی جان بچانے کے لیے مسلحت کا شکار ہو گئے اس وقت وہ شخص کھڑا ہوا اور پیسیو ریزیٹس کر کے اپنے خاندان کو لٹا کر قیامت تک کے لیے ایک حجت قائم کر دی کہ یہ جو کچھ بنو امیہ کی حکومت کر رہی ہے اس کو نبی کا نمازہ انڈورس نہیں کر سکتا ورنہ وہ دین مان جاتا علی بھائی آپ ہمیں فکرِ حسین پڑھاتے ہیں علی بھائی آپ ہمیں انقلابی سوچ دیتے ہیں علی بھائی کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کا ہائیڈروجن بمب جو ہے وہ بہتر کی نسبت کس سے ہے وہ جو بہتر حافظہ ٹھیک ہو تو چین کہاں بھولتے ہیں مجھے حسین کہاں علیہ السلام رضی اللہ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بہتر کو لے کر کیا برابری کے اسلے پر نکلے تھے کیا برابری کی فوج تھی چھوٹے بچے عورتیں میدانِ کربلا کے اندر موجود تھے آپ نے ہی بتایا تھا کہ فکرِ حسین کے بغیر تو چالی کچھ نہیں سکتا نہ خلافت قائم ہو سکتی ہے تو میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں اقبال نے کہا تھا نکل کر اکیڈمیوں سے ادا کر رسمِ شبیری رسمِ شبیری کس کا لقب تھا میرے امام حسین کا علیہ السلام امام حسین واقعہ کربلا اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے جو فلسفہ میں آپ کو آج سمجھانے جا رہا ہوں مسلمان دنیاوی ہارجیت کے بارے میں تصور بھی نہیں کرتا اس کی نگاہ صرف رضاِ الٰہی ہوتی ہے بلال کے اوپر پتھر رکھا جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف دیکھ کر اللہ کی طرف اشارہ احدٌ احد ایک ہے آپ کی بات ماننے تو مکہ میں تو کسی کو سر بھی نہیں اٹھانا چاہیے تھا اور یہ برابری ہوتی کب ہے مجھے یہ تو بتائیں برابری تو کبھی بھی نہیں ہوئی برابری تو مسلمانوں کی کسی بڑے غزوہ کے اندر مجھے بتا دیں کہ ٹکر کی فوج ہو کسی کے اندر نہیں ہوئی ایک نکتہ نکالا جا سکتا ہے وہ بھی اچانک ایک اتنا ایکسٹریم جو انا پلان تھا ہیوی قسم کا جسے فتح مکہ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس میں پیش ہوئی تھی ہم تو مانتے ہیں نا اس چیز کو ہم تو بنیاد یہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے ازن سے ہی فتوحات آتی ہیں اس فلسفے کو سمجھنا ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے مکہ میں مسلمانوں کے اوپر تیرہ سال تک ظلم ہوا اللہ نے کہا کفو اے دیاکم اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو اس وقت عمر بھی تھا حمزہ بھی تھا علی بھی تھا رضی اللہ عنہم عبداللہ بن مسعود بھی تھا رضی اللہ عنہم عبدالرحمان بن عوف بھی تھا رضی اللہ عنہم کیوں روکنے کا کہا کیونکہ وہ سونا تیار ہو رہا تھا جس نے پسنا تھا اس چکی کے اندر اور بغیر کسی نسرتِ الہی کے اس نے اپنے ایمان کو سونے کی طرح ثابت کرنا تھا اور ثابت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ جب یہ تین سو تیرہ نکلتے ہیں پھر 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 ضائع بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی اللہ نے دکھایا یا تو مجھے کہہ دو علی بھائی مجھے صاف کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے دروازے بند کر دیئے ہوئے ہیں کتار کے مجھے کہہ دو کہ اب نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو امید رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسلامی انقلاب عملی طور پر ہو ہی نہیں سکتا یہ مجھے کہہ دو یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اس چیز کو سمجھیں حق اور باطل اور ہار اور جیت کا فیصلہ کن بنیادوں کے اوپر ہوتا ہے میں بھی آپ کو کچھ چیزیں دکھاؤں گا بھی تینچن نہ آپ لیں ٹھیک ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ علی بھائی نے ہمیں ڈرائیا تو نہیں مگر ڈرائ بھی دیا کیا کیا کر ڈرائیا وہ کارپٹ بومبنگ کرتے ہیں آئرن ڈوم ہے اسلا بڑا ہیوی ہے اس سارے لوگ کے کچھے ہو گئے ہیں آپ کا تو بچنے ہی کچھ نہیں آپ کا تو رہنے ہی کچھ نہیں ملک تو شائع کوئی نہیں پاکستان تو شائع کوئی نہیں اینجی رہنا بھی پاکستان میں ہے پاکستان تو شائع کوئی نہیں ٹھیک ہو گیا صحیح ہے میں بھی کہتا ہوں کہ کوئی شائع نہیں اللہ کی ذات کے سامنے مگر یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کو جگایا جائے اور متفق کیا جائے عوام سے تو آپ تبدیلی خود دیکھ سکتے ہیں میں بھی بات کروں گا اس نیرائیٹیو کے اوپر جو میں رکھ رہا چاہ رہا ہوں یہ جو چیزیں رکھوں گا مگر آپ دیکھیں کہ یہ کچھ اور لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک تلوار کے مقابلے میں ایک تلوار آتی تھی ڈرایا کرتے تھے آپ کی سکرین کے اوپر ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 173 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن وہ لوگ ہیں وَاِسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَسَابَهُمُ الْقَرْحِ کہ مومن تو وہ ہیں کہ ان کو زخم لگتا ہے چوٹے لگی ہوتی ہیں اللہ اور اللہ کے رسول جب ان کو بلاتے ہیں تو اٹھ کر لبائی کہہ دیتے ہیں کمزوری میں لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَتَّقُوا وَتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ اور یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کرتے ہیں احسن اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لئے عجر عظیم ہے آگے چیک کرنا کہ یہ وہ مومن ہیں کہ ان کو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کیا کہتے ہیں لوگ ان کو کہتے ہیں قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ کہتے ہیں بڑی بڑی فوجیں ہی کٹھی ہو گئی ہیں بڑے بڑے لوگ آگے پوری فوج کٹھی ہے کیسے لڑوگے علی بھائی ہوتے تو شاید کہتے ہیں کہ ایک تلوار اور ایک تلوار ہے تو کیا درنا کیا ایک تلوار کے مقابلے میں ایک تلوار ہے علی بھائی اس وقت ہوتے تو شاید یہی کرتے میں دیکھتا کہ علی بھائی یہی کرتے کہ اس وقت بھی یہ کہتے کہ اللہ کے رسول آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑے میں یہاں بیٹھ کر دیکھوں گا یہودیوں نے بھی تو یہی کہا تھا آپ اور آپ کے خدا جا کر لڑے میں تو یہاں بیٹھا ہوں تو لوگ کہتے ہیں قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فوجیں ساری کٹھی ہو گئی ہیں فَقْشَوْهُمْ اوہ مسلمانوں ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو مومن کیا کہتے ہیں مومن کے ساتھ کیا ہوتا ہے فَزَادَهُمْ اِمَانًا یہ چیز ان کو ایمان میں اور بڑھاتی ہے وَقَالُوا وہ کہہ ہوتتے ہیں حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِيلُ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے علی بھائی ہوتے تو شاید یہ کہہ دیتے کہ کوئی بات نہیں ایک تلوار کے مقابلے میں ایک تلواری ہے پھر کیا ہے یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ برابری کا اصلہ تو ہو ہو گیا ہے تو بس لڑتے ہیں پھر مومن کہتا ہے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِيلُ اصلحے کیا ہیں فوجے کیا ہیں وَمَا يَعْلَمُ جَنُودَ رَبِّكَ اللہ اللہ کی فوجوں کا مقابلہ نہیں کوئی طاقت کر سکتی ہنین کے موقع کے اوپر جو میں آپ کو تفسیر سنا چکا ہوں کچھ کہا گیا تھا اس کو ذرا دیکھنا ہنین کے موقع پر ہنین کے موقع پر اسباب مسلمانوں کے سامنے آئے تو اللہ نے ان کی زجر و توبیح قی اس کو ذرا دیکھنا سورة توبہ آیت پچیس اللہ فرماتے ہیں مومنوں یاد نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں بہت سے مقامات پر مدد کی ہے خاص طور پر یوم ہنین ہنین کے موقع پر اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ کَسْرَتُكُمْ جب تم یہ گمان کرنے لگے تھے کہ تمہارا اسلاح برابر کا ہو گیا ہے ہنجی ایک تلوار کے مقابلے میں ایک تلوار آگئی ہے تم کسرت پر خوش ہونے لگے تھے فَلَمْ تُغْنِيْ عَنْكُمْ شَيْعَا تمہارے اسباب دھرے کے دھرے رہ گئے دھرے کے دھرے وَزَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضِ زمین تم پر تنگ کر دی گئی بیمارہ ہو بات حالانکہ کھلی بڑی تھی تمہ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ تم پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگے انہیں ان کے موقع پر مومنوں کو کہا جا رہا ہے اسباب پر تبقل کرتے ہوئے مگر پھر اللہ تھا اللہ نے پھر اپنی جو ایک سکینت ہے اپنی ایک فضل ہے رحمت ہے وہ نازل کی اللہ کے رسول پر بھی اور اس مومنین پر بھی اور ایک ایسی فوج نازل کی جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے اور کافروں کو عذاب دیا اس لیے نہیں کہ تم تعداد میں زیادہ تھے کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے اللہ کا قانون یہ ہے اب آپ کو وہ چیز بتانے لگا ہوں جو گیارہ سال پہلے انجینئر صاحب نے بتائی تھی اس کو بھی ذرا سن لیتے ہیں بارہ سال پہلے سن لیتے ہیں بارہ سال پہلے انجینئر صاحب نے کیا کہا تھا پھر آپ کو میں آیت سناتا ہوں سنے لیں امان والے تھے انہوں نے کیا کہا قَالِ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ اللَّهُ پھر وہ لوگ جو کہ یقین رکھتے تھے کہ انہیں ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے قیامت والے دن اکاؤنٹیبلیٹی اوپ ڈے آف ججمنٹ ہے اللہ کے حضور پہنچنا ہے وہ کامل الیمان تین سو تیرہ کیا کہنے لگے تم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرتم بِإذنِ اللہ بھئے کتنی بار ہوا ہے کہ بڑے چھوٹے سے گروہ نے اللہ کے اذن کے ساتھ بہت بڑے گروہ کے اوپر غلبہ پا لیا ہے یہ تو اللہ کی طاقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعائیں پڑھیں آپ صحیح بخاری میں البال موجود ہیں بندے پر رکت تاری ہو جاتی ہے جی آپ نے بارہ سال پہلے کی تفسیر سن لی اب ہم آپ کو آیتیں پڑھا دیتے ہیں آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے جی سورہ بقرہ کی آیت نمبر ٹو فورٹی نائن بسیکلی یہ واقعہ جو ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھتا ہے جی رہا محمد علی مرزا صاحب نے اوپر سے دیکھ کے بھی آیت غلط پڑی کوئی بات نہیں بندہ پڑھ سکتا ہے مگر چونکہ یہ غلطیاں بہت نکالتے ہیں لوگوں کی تو اس لیے میں یہ بول رہا ہوں بارہ سال پہلے بھی غلط پڑی اور ابھی جو ریسنٹلی دوبارہ اس کی تفسیر کی ہے نہیں جو ایک ایک گھنٹے کے کلپ ڈال درہے ہیں نئی تفسیر ایک ایک گھنٹے کی تو وہ جو تفسیر ہے اس کے اندر بھی یہ آیت غلط پڑی ٹھیک ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وقتالا دعوود جالوت کے الفاظ لکھے ہیں تو وہاں انہوں نے دعوودہ پڑھ دیا ہے یعنی دعوود علیہ السلام کو مفعول بنا دیا ہے دو بار ایسے ہوا ہے دو بار غلط پڑھا ہے تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا یہ سب سے نیچے جو آیت ہے وقتالا دعوود جالوتہ وقتالا دعوودہ جالوت یہ پڑا ہے دعوود کو مفعول بنا دیا ہے کومن غلطی ہے مگر یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ بارہ سال پہلے بھی غلط پڑا تھا ابھی بھی غلط پڑا ہے کوئی بات نہیں میں بھی غلط پڑھ دیتا ہوں کئی دفعہ کوئی ایسا مجھتا نہیں مگر اب آیت سمجھیں آپ کے سامنے بڑی ضروری ہے تالوت فوجوں کے ساتھ میدان میں آئے جالوت اپنی فوجوں کے ساتھ میدان میں آئے یہ پوری ایک تفسیر ہے جس کو ابھی ڈسکس نہیں کرنا مگر یہ ایک بہترین مقام ہے قرآن کا جو مسلمانوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ کبھی بھی اسباب حتمی نہیں ہوا کرتے کوشش آپ نے پوری کرنی ہے اسباب سامنے رکھنے ہیں مگر یہ ہے کہ توقل اللہ کی ذات پر رہے گا کبھی یہ نہیں کرنا کہ آپ یہ کہو کہ ہمارے پاس اسلحہ کم ہے تو اس لئے اللہ کے رستے میں نکلیں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا تنگی حالات میں ہو تب بھی نکلنا ہے جب حق آ جائے تو پھر نکلنا ہے کیونکہ مسلمانوں کے ہاں اصول کچھ اور ہے حق اور باطل کا مسلمانوں کے ہاں جنگوں کے جیتنے اور ہارنے کا اصول کچھ اور ہے ہم میدان میں کورتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد آتی ہے یہ حقیقت ہے اچھا اب آیت پڑھنی آپ نے قَالَ الَّذِينَ يَذُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اَنَّهُ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُمَا الصَّابِرِينَ تو جو لوگ ایمان والے تھے اور اللہ سے ملنے کا ارادہ رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ کیا بھول گئے ہو کہ کم من فِئةٍ قَلِيلَةٍ کتنے ہی چھوٹے گروہ ہوتے ہیں کہ غلبت غالب آجاتے ہیں فِئةً کثیرتاً بڑے بڑے تعداد کی گروہوں کے اندر بِإذنِ اللَّهِ اللَّهِ کے اذن سے وَاللَّهُمَا الصَّابِرِينَ صرف شرط یہ ہے کہ آپ نے صبر کرتے رہنا ہے یہ صبر کی شرط بہت امپورٹنٹ ہے اس کو ذہن میں رکھئے گا تو یاد رکھیں اس آیت میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی چھوٹے گروہوں کو بڑے گروہوں کے اوپر اپنی حکم سے اپنے اذن سے فتح دیتا ہے میں علی بھائی اس سے سوال کرنا چاہتا ہوں علی بھائی یہ فِئةٍ قَلِيلَةٍ کے اندر کون کون سی کٹیگری آتی ہے اصلے کے اعتبار سے بھی کام ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اصلے کے اعتبار سے بھی کام ہو سکتے ہیں دوسری دلیل چھوٹے گروہ کے اعتبار سے آپ نے لینی ہے سورہ انفال کے اندر آیت ہے آیت نمبر چونسٹھ پینسٹھ اور چھہ سٹھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں کو کتال پر اُبھاریں اُبھاریں موٹیویٹ کریں ان کا مورال اپ کریں اندیونٹ بھائی کی باتوں سے تو مورال ڈاؤن ہی ہوتا ہے انفورچنٹلی تو مورال اپ کریں مومنوں کا کہ وہ کتال پر نکلیں میں نے کہا تھا سبر کی شرط بڑی امپورٹنٹ ہے غور کرنا ہے اِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ اِشْرُونَ فَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِعَتَئِينَ اگر تم میں سے بیس سبر والے ہوں تو غالب ہونے چاہیے دو سو پر وَاِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِعَتٌ اور اگر تم میں سو ہوں سبر کرنے والے تو يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ یہاں پر میں نے دو چیزوں کو ہائلائٹ کیا یَلْوْكَلْرِ کے اندر اَسْسَابِرُونَ اور قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ یہ میں آپ کو فلسفہ سمجھاؤں کا معاملہ کیا ہے امام راضی نے مفاتح الغیب کے اندر تفسیر کرتے ہوئے اس آیت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں خبر ہے مگر امام راضی کہتے ہیں کہ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ حکم ہے اور انہوں نے اس کے دلائل بھی دی ہیں بہر صورت قرآن میں یہ نسخہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کم تعداد میں بھی اگر صبر کرنے والے مومن ہوں گے تو وہ بڑی جماعتوں کے اوپر غلبہ پا سکتے ہیں اب میرا سوال یہ ہے علی بھائی فکی ٹائم سوال یہ ہے بیس کے مقابلے میں دو سو ہوں گے تو ایک کے مقابلے میں ایک تلوار ہوئی یا ایک کے مقابلے میں دس تلواریں ہوئی علی بھائی علی بھائی کیا ہوا ہے سو تو نہیں جاگ رہے ہیں نا لوگ جاگ نا درہ تو علی بھائی سوال یہ ہے پکی ٹائم کہ اگر ایک تلوار کے مقابلے میں ایک تلوار ہوتی تھی تو یہاں تو ایک تلوار کے مقابلے میں دس تلواریں آ رہی ہیں تو یہاں آپ کو نعوذ باللہ سلطان درائی کی مثال یاد آئے گی کہ جو ایک بیلچے سے دس بندوں کو اڑھاتا تھا وہ بھی لگا دیں اس کے اوپر نعوذ باللہ کیونکہ آپ بھائی آپ کی جرت کو سلام ہے آپ تو دلیرہ آدمی ہیں سوال یہ ہے پہلا دوسرا فلسفہ سمجھانا مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے امپورٹنٹ سابرون یہ شرط ہے اگر مومن صبر کرنے والا ہوگا صبر کس چیز پر کیا جاتا ہے ایسی چیز پر جس کو آپ برداشت کرتے ہوئے ڈھریں جس کو فیس کرتے ہوئے ڈھریں اس چیز پر صبر کیا جاتا ہے صبر کرنا والی شرط ہی اس چیز کا تقادہ کرتی ہے کہ مومنوں کا سامنا اپنے سے طاقتور لوگوں سے ہوگا اسباب کے اعتبار سے طاقتور لوگوں سے ہوگا ایک تو یہ فلسفہ سمجھنا ہے کہ مومن کو صبر کرنے کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ اپنے سے طاقتور لوگوں کے سامنے ڈٹنا ہے اب ہلنا نہیں ہے یہ مومن کا ایک تقاضہ ہے اس کے ایمان کا دوسری چیز جو سمجھنی ہے وہ ہے بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ یہ میتس اس طریقے سے کام کرے گا کیونکہ وہ ایسی قوم ہے لَا يَفْقَهُونَ يَفْقَهُونَ کے لفظ استعمال کی ہیں فقہ سے اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جنگ کے بارے میں ظاہری چیزیں میں نے آپ کو کہا تھا ظاہری اور حقیقی میں فرق ہے جنگ کے بارے میں ظاہری چیزیں کفار کی ہو سکتے ایکسپرٹ ہوں مگر اس کے حقیقی اسباب اور حقیقی اس کی ہار اور جیت وہ مومن کو پتا ہوتا ہے پتا ہے کہ پتا ہوتا ہے مومن اگر میدان جنگ کے اندر مر بھی جاتا ہے نا وہ بھی اس کی جیتی ہوتی ہے ہم شہادت کو بھی اور مقتول فی سبیل اللہ کو کامیاب آدمی سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن میں دو بار ایک بار کہا گیا ہے کہ بولنا نہیں جو میدان جنگ کے اندر قتل ہو گیا ہے نا اس کو آپ نے مردہ نہیں کہنا اور دوسری آیت میں کہا اس کے بارے میں یہ گمان دماغ کے اندر بھی نہیں آنا کہ جو اللہ کے رستے میں قتل ہو گیا ہے وہ مر گیا ہے اتنا بڑا مقام ہے تو یہ فقہ سے دین کفار کے پاس نہیں ہوتی مومن کے پاس ہوتی ہے تو جب یاد رکھیں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں بڑا امپورنٹ پوائنٹ ابھی نکتہ میں رکھنے لگوں مومن جب شہادت کی تمنا لے کر میدان میں اترتا ہے نا تو حضرت علی کے بارے میں قول مشہور بیان کہہ جاتا ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہمیں موت اس قدر محبوب ہے جس قدر لوگوں کو پہلی رات کی دلہن محبوب ہوتی ہے کیسے موت محبوب ہے تو مجھے بتائیں کہ جس مومن کو سبق کرنے والے کو جس کا ایمان یہ ہو کہ اگر فتح پائی تو اللہ اس کو غازی بنائے گا اور اگر اس جہاد کے اندر کٹ گیا مر گیا تو وہ شہید ہو کر اللہ کے ہاں رتبہ پائے گا مجھے بتاؤ اس ایمان اور سبق کو ٹکر دے سکتا ہے جو میدان میں اترتا ہی سنیت کے ساتھ ہو گئی میں تو پھر اللہ کے ہاں کامیاب ہوں گا اس جذبے کے ساتھ جو بندہ اترتا ہے اس کو شکست نہیں دی جا سکتی یہ حقیقت ہے ٹھیک ہے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قوم اللہ افقہون کے اندر بیان کیا ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں علی بھائی نے ایک یہ بات بھی رکھی کہ جناب آپ جنازے پڑھتے ہو ادھر سے لوگ آ جاتے ہیں یہ ہوتے ہیں تو یہ بچارے ہمیں مورال ڈاؤن کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ادھر لوگ مر جاتے ہیں یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے جہاد اور کتال کے بارے میں تھوڑا سا کنفیوزن ناؤز بللہ اس کانسپٹ کو مولویوں کی زد میں ویسے تو خود کتال کی بات ہی کرتے ہیں انکار تو نہیں کرتا یہ بندہ میں نے جتنا سنا ہے کتال کے بات مگر چونکہ فلوسفی ڈیمیج ہو گئی ہے میں نے آپ کو سٹارٹ کے اندر جس نے میری بات نہیں سنی اس کو سمجھ نہیں آئے گی ساری بیس کس چیز کے اوپر بیس یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا بھائی انفورچونیٹلی ایک منٹل ڈیسورڈر میں جا چکے ہوئے ہیں ایک سائیکک ایشو ہو گیا ان کے ساتھ وہ یہ ہے کہ مولویوں کے تاثب میں غلط مشورے اور غلط فلوسفی پیش کرنا شروع کر دیا یہ دکھ ہے ادھر ہوئے بندہ ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں قرآن کیا کہتا ہے کہ کیا جنگ کے اندر آپ کو زخم نہیں لگتے کیا مارے نہیں آتی کیا پھر آیا اللہ تعالیٰ نے سورہ علی مران کے آیت نمبر ایک سو چالیس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْآَلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ نہ گھبراؤو نہ پریشان ہو نہ جھکو وَأَنْتُمُ الْآَلَوْنَا غلبہ حاصل کرو گے اگر ایک تلوار ادھر سے ایک تلوار ادھر سے آئے گی یہ کہا ہے تم غلبہ حاصل کرو گے کہ ایک گن ادھر سے ایک گن ادھر سے آئے گی اسباب کا انکار نہ کرتے ہوئے جو اصل روح ہے کہ تعلفی صبی اللہ کی اس کو تو سائیڈ پہ کر دیا ایمان تھا اللہ پر توقل تھا اللہ پر اعتماد تھا اللہ پر وشواس تھا اور اس چیز کا یقین تھا کہ جس حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اس کے لیے جان تک دے دیں گے کوئی بات نہیں پھر کیا ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں تو اگر تم مومن ہوگے اگر ٹکڑا پڑھ لیں آیت نمبر ایک سو چالیس اللہ نے کہا جنگ کا تو اصول یہ ہے کہ ایم سسکم کرخن فقد مسل قوم کرخن مثل اگر تمہیں زخم لگا ہے چوٹ آئی ہے تو ان کو بھی تو چوٹ آئی ہے کوئی بات نہیں زندگی تو اسی رضم حق و باطل کا نام ہے اللہ دن پھیرتا ہے انسانوں میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جان لے پہچان ہو جائے ایمان والوں کی اور ایسی مثالیں قائم ہو جائیں کہ جن کو بعد باری نسلیں دیکھ کر کہیں ان لوگوں نے جان دی تھی آج علی کی شہادت پر رضی اللہ عنہ ہم کہتے ہیں یار کیا لوگ تھے حضرت امام حسین کی شہادت اور ان قربلا کے شہادہ کو سامنے رکھ کر ہم کہتے ہیں یار کیا عجیب نفوس تھے کیا ببرکت اور بازم لوگ تھے اپنی جانے قربان کر دی وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ تو یاد رکھنا اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ نے یہاں جنگ کا فلسفہ سمجھایا کہ مومن جنگیں اس وجہ سے نہیں لڑتے کہ ان کو زخم نہ لگے یہ کون سی جنگ ہے علی بھائی کہ جس میں جناب ہمیں کچھ ہونا نہیں چاہیے وہ ایک کیا ایک مشہور پروب ہے وہ مجھے چاہتے ہیں کہ میں کتال بھی کروں اور خون بھی نہ بہے وہاں بھائی وہاں یہ کون سا کتال ہے یہ تو بند اے سی کے کمرے والا کتال ہی ہو سکتا ہے جو ہم کر لیں ایک چیز تو زخم لگنا ناکامیابی کی ناکامی کی نشانی نہیں ہے یہ زخم تو چھوٹی بات ہے قرآن اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں سورة توبہ آیت نمبر ایک سو گیارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے مومنوں کی جانوں اور ان کے مال کو خرید لیا ہے اس چیز کے عوض کے ان کے لئے جنت ہے اب مومن دنیا میں ہار جیت کو یہ وہ فلسفہ ہے جو سورة توبہ کے اندر اپنی پیک پر پہنچ گیا اس کو سمجھ رہے ہیں اللہ نے ہم سے ہماری جانے اور ہماری مال کا سودا کر لیا اور بدلے میں ہمیں جنت ملنی ہے بدلے میں ہمیں اس کی رضا ملنی ہے بدلے میں ہمیں آخرت کی کامیابی ملنی ہے اب کتنا بے فکوف ہے وہ جو اس تصور کے ساتھ میدان کے اندر اترے کہ نہیں ہارنا نہیں ہے بس مجھے نہ کوئی نقصان پہنچے تو اللہ نے کہا کہ وہ لوگ وہ ہوں گے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون کہ یہ تو وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ کے رستے میں قتال کریں گے قتل بھی کریں گے قتل ہوں گے بھی اللہ نے تو کہیں کہا نہیں کہ تم جنادے نہیں پڑھو گے شہد آ کے جنادے نہیں پڑھو گے تو یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون قتل بھی کیے جاؤ گے تو قتل ہونے کے باوجود زخم لگنے کے باوجود آیت کا آخری ٹکڑا پڑھیں ایک سو گیارہ کا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یاد رکھو مر کر زخم سے چور ہو کر کہیں یہ مت سمجھ لینا کہ ہار رہے ہیں حقیقت میں اللہ کے رستے میں نکل کر اپنی کوشش کر لینا اپنی سی تغو دو کر لینا یہی کامیابی ہے اللہ کی نظر کے اندر یہ اللہ تعالی نے کہا اب تیاری کی بات آتی ہے ایک تلوار کے مقابلے دو تلوار تو اللہ تعالی نے قرآن کے اندر جو اسباب کے بارے میں کہا ہے وہ کہا ہے اپنی سی کوشش کرتے رہنا یہ نہیں کہا کہ ان پر توقل کرنا قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ انفال کی آیت ساٹھ میں وَعِدُّوا لَهُمَّ اسْتَطَعْتُمْ اس کو میں نے انڈرلائن کیا ہے تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے جہاں تک تمہاری تاقت ہو اتنی کوشش کرنا کیوں کیونکہ اس سے روب پیدا ہوتا ہے دب دبا پیدا ہوتا ہے دشمن کے دل میں تو اپنی کوشش جاری رکھنا اپنی محنت کرتے رہنا یہ اس کا حق ہے مگر یاد رکھو حقیقت کے اندر تو اللہ کے اذن سے ہی کامیابی ہیں حاصل ہوتی ہیں جس کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں اب جو لوگ یہ کہتے ہیں جس طرح علی بھائی نے کہا کہ جی ہم جو انا بیٹھیں گے ہم تو اپنا کام کریں گے ہم نے ٹیکس دے دیا ہے ہم نے اپنے پیسے دے دیا ہے آپ تو سکون کے ساتھ بیٹھیں گے ہمیں کوئی نہیں نکلنے کی ضرورت ہم مہدہ براہ ہو گئے ہیں قرآن میں لطلہ کیا کہتے ہیں جب یہ سارے چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں تو سورة توبہ کی آیت نمبر چوبیس اللہ فرماتا ہے قل اینبین سے کہہ دو اگر تمہارے باپ وابناؤکم تمہارے بیٹے و اخوانکم تمہارے بھائی و ازواجکم تمہاری بیویاں و اشیرتکم تمہارے رشتہ دار و امبال ایک طرف تموہا تمہارا وہ مال جس کو تم بڑا سنبھال کر رکھتے ہو جس کو تم بڑا پیار سے رکھتے ہو بچا کے بینکوں میں و تجارت تخشونک سادہا اور تمہارا وہ امپورٹ ایکسپورٹ تمہارا وہ جی ڈی پی تمہارا وہ ریوینیو تمہارا وہ ٹیکس کلیکشن تمہارا وہ ڈالر کا ریٹ تمہارے وہ ریزروز تمہارے وہ جناب انویسٹمنٹس ٹریڈز جن کے گر جانے کا تمہیں بڑا خوف ہوتا ہے و مساکن تردونہا اور ان ایسی والے کمروں مساجدوں اکیڈمیوں کے اندر تم بیٹھ کر بڑے خوش بیٹھے ہو احبا الیکم من من اللہ و رسولی اگر وہ تمہیں بڑے محبوب ہو گئے ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے و جہادن فی سبیلی اور اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے فتا رب بسو حتی یعطی اللہ بی امری تو پھر انتظار کرو تمہارا بھی ٹائم آئے گا جٹکے انداز میں تو یہی ہے تو بس پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے ساتھ پھر کچھ معاملہ کریں گے تب تمہیں ہوش آئے گی تب تم کہو گے نہیں 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 ہمیں کردار ادا کرنا واللہو لا یہد القوم الفاسقین یاد رکھنا جو فجور میں پڑ گئے اللہ تعالیٰ کبھی پھر ان کو ہدایت نہیں دیتا یہ امپورٹنٹ چیز تھی جس کو سمجھنا ضروری تھا اب یہاں تک جو چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کانسپٹ کو کلیر کرتا چلوں پھر اس کے بعد ڈیٹیل کے اندر دوسرے ایسپیکٹ کے اوپر آئیں گے جس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے پہلے یہاں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سیلف ڈیفنس جو ہے وہ اللہوڈ ہے اور سیلف ڈیفنس جو اللہو کیا گیا ہے اس کے پیچھے حکمت ہے آپ کی سکرین کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے سامنے جناب سورت ہے ایک منڈ میرے سامنے چھپی ہوئی ہے جناب سورہ اشورہ تو سورہ اشورہ ہے اور اس کی آیت نمبر آپ نے یہ پورا پیج میں نے اس لئے لگایا ہے کہ یہ سارا پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو ہم پڑھ لگتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر چھتی سے پڑھوں تمہیں جو بھی چیزیں دی گئی ہیں وہ دنیا کا محدود سا سمیں ہے اس میں خوش ہو رہے ہو یہ بھول گئے ہو یہ وہ فلسفہ ہے سمجھ رہے ہیں تو میں نے آپ کو کہا تھا میں آہستہ آہستہ جب آگے پروگرام میں بڑھوں گا تو آپ کو فلسفہ سمجھ آئے گا کہ جہاد اور قتال کا مومن کا ایک فلسفہ کیا ہونا چاہیے اسلام کا تقاضی کیا ہے جس روح کو دیمج کیا جا رہا تھا سو جو دیمج has been done with the روح of a moment اس کو سمجھنے کوشش کر رہے ہیں تو یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى یاد رکھو اللہ کے ہاں حقیقت میں بہتر چیز ہے وَأَبْقَى وہی حقیقت میں باقی رہنے والی ہے لِلَّذِينَ آمَنُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ بس فرق یہ ہے کہ وہ مومن لوگ ہوں گے اور وہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر تبقل کرتے ہیں وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَزِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ یاد رکھو کبائر سے دور رہیں گے فواحش سے دور رہیں گے اور جب ان کو غصہ آنے لگے گا جب ان کو کسی چیز کی غلطی گا تو وہ ماف کرنے والے بھی ہوں گے وَالَّذِينَ اَتْجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَعَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ساری یہ چلتی ہے آگے وَالَّذِينَ اِذَا أَسَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَسِرُونَ کہ یہ وہ مومن ہوں گے چیک کیجئے گا یہ وہ مومن ہوں گے کہ جب ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے ہُمْ يَنتَسِرُونَ وہ مدد کرتے ہیں وہ اپنے حاق کے لیے اٹھتے ہیں وہ آواز اٹھاتے ہیں اے نہیں اے جی چیف آف آرمی سٹاف جواب دے جج جواب دے وہ پہلے آپ کی مانتے ہیں وہ کتنی چیزوں کا جواب دیا ہے میں آگے بات رکھوں گا آپ کے سامنے ایک چیز رکھوں گا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُحَا تو یاد رکھو جس کسی کے ساتھ برائی ہوئی ہے تو اس کو حقی حاصل ہے کہ وہ اپنی برائی کا بدلہ پھر اتنا کر سکے ستر سال سے حماس پس رہی تھی حماس کو فلسطینیوں کو حق حاصل ہے کہ وہ جواب دیں اور ہمیں ان کی مدد کرنی ہے آگے بتاؤں گا کیا چیز فَمَنْ أَفَا وَأَسْلَحَ اور جو معاف کرنے والا ہو ارصلا کر فاجرور اللہ اب وَلِمَنْ تَصَرَ بَعْضَ ظُلْمِهِ فَأُولَائِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلِ یاد رکھنا کہ جو بچارے پر ظلم ہوا ہے وہ اگر آواز نہیں اٹھائے گا تو کون اٹھائے گا اس لئے اس کو کبھی تانا نہ مارنا یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا چیزوں کو ٹھیک ہے آگے بڑھتے دوسری آیت ظلم کا بدلہ ظلم سے یعنی اتنا ہی زیادتی سے آپ لے سکتے ہیں اس کو کمال بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادتی کہا ہے ایک کمال بات ہے تو سورہ بکرہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر ایک سو اکانوے سے ایک سو چورانوے پوری پڑھنے والی ہے وَقْتُلُوهُمْ حَيْسُ سَقِفْتُمُوهُمْ پکڑو پھر ان کو میدان جنگ میں اور جہاں جہاں ملیں ان کو پھڑکاؤ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْسُ أَخْرَجُوكُمْ اے فلسطینیوں اے مسلمانوں جہاں سے تمہیں نکالتے ہیں پھر تم نے بھی ان کو وہاں سے نکالنا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ تم جو کر رہے ہو تو یہ کوئی فتنہ ہے نہ 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 بلکہ فتنہ تو وہ تھا جو انہوں نے کیا اب آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ایک سو چورانوے کے اندر کیا بیان کیا اس کو آپ نے دیکھنا ہے اللہ نے کہا کہ اگر حرمت کے مہینوں میں لڑ پڑتے ہیں تو تم نے چھپ کر کے دوسرا گال آگے نہیں کرنا بلکہ اپنے حق کے لیے لڑنا ہے اپنے حق کے لیے تو جس کے اوپر زیادتی کی گئی ہے تو یاد رکھو تمہارے ساتھ اگر زیادتی کی گئی ہے تو اس کا دفاع کرنا ہے اور اپنا حق لینا ہے یاد رکھنا اس میں کہیں ان کے ساتھ زیادتی نہ کر دینا وعلموں اور یاد رکھنا ان اللہم المتقین اللہ سے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہیں اب میں نے آپ کے سامنے ایک چیز رکھنی ہے چیزوں کو سمجھنے آپ لیں کچھ نیریٹیو دیئے گئے ہیں سٹیپس اور ٹاسک دیئے گئے تھے ان کو میں ڈسکس کروں گا مگر اس سے پہلے آپ نے ایک چیز سمجھنا ہے ایک سو تریسٹھ ملکوں نے اسرائیل کو ایزا نیشن ایزا سٹیٹ ایکسپٹ کیا ہے باقی ملکوں نے نہیں کیا جن میں بڑی تعداد مسلمانوں کیا اصولی طور پر وہ ملک جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کیا ایزا ملک وہ اس جنگ کے اندر کود سکتے ہیں اسلامی طور پر بھی اخلاقی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر بھی کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ ہے ہی نہیں ہے یہ یاد رکھنا ہے اسرائیل کے ساتھ ہمارا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے ہم نہیں مانتے اس کو ملک ہم فلسطین کو مانتے ہیں اسرائیل کے ساتھ ہمارا کوئی کانٹریکٹ نہیں کوئی مثاق نہیں اور یہ دیکھ لیں آیت آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال ہے اور اس کی آیت بن جائے گی آیت نمبر بہتر اور تہتر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحاجروا مالکم من ولایتہم من شیئن حتی یحاجروا وَإِنِ اسْتَنْسَرُوْكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّسْرُ إِلَّا عَلَىٰ كَوْمٍ بَيْنَكُمْ بَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٍ اگر مسلمان لوگ مومن تم سے مدد طلب کریں جنہوں نے کسی وجہ سے ہجرت نہیں کی ہوئی تعلق منکتہ ہو گیا ہوا ہے تو اگر وہ تم سے مدد طلب کریں فِي الدِّين دین کے معاملے میں کہ مسلمانوں پر ظلم وردیاتی ہو رہی ہے فَعَلَيْكُمُ النَّسْرُ تو تم پر واجب ہے عَلَيْكُمْ جار مجرور ہے مگر فقہی اعتبار سے یہ عمر کا سیغہ مانا جاتا ہے جیسے عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ سچائی کو لازم پکڑ لو فَعَلَيْكُمُ النَّسْرُ کا مطلب ہے پھر مدد پکڑ لو اس کو مدد کیے بغیر چاہ رہی نہیں ہے ہاں یاد رکھنا ایسی قوم کے خلاف نہ چلے جانا جن کا تمہارے اور ان کے مابین کوئی مساق ہے کوئی کانٹریکٹ ہے ہمارا تو کوئی نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ سیدھی سی بات ہے ہمارا کوئی بھی نہیں ہے نہ ایران کا ہے نہ سعودیہ کا ہے کوئی بھی نہیں ہے ہم جنگ کے اندر کودھ سکتے ہیں نہ ایجپٹ کا ہے نہ لبنان کا ہے ہمارا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے تو ہم شریع طور پر بھی کسی اللہ کی نظر کے اندر پابند نہیں ہیں اور اگر نہ کیا اور یاد رکھنا زمین پر فساد کبیر مچ جائے گا فتنہ پھیل جائے گا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جناب جنگ کے اندر آپ عامر صاحب ملوث ہونے کی بات کر رہے ہیں تو جناب یہ تو معاملہ ہی نہیں کیا کریں گے اب میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھانے لگا ہوں یہاں تک تو آپ نے نکتہ سمجھے ہیں اب تھوڑا سا حقائق کی طرف آتے ہیں ظاہر کی طرف نہیں حقائق کی طرف